اے بھائی تو میں کیوں تم پریسان ہو رہے ہیں کیا رہا جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم میرے سے کیوں جھوٹے گروہ سے آپ سکشہ کیوں لے رہے ہو آپ جائیے آپ کے پاپ لگ جائے گا پھر اگر آپ جھوٹے گروہ سے سکشہ لوگے میں ٹھیک ہے جھوٹ بول رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں اپنے آپ کو ست ثابت کرتا ہی نہیں کبھی میرے جینے کا طریقہہ لگے بھائی صاحب تم لوگوں کو بہت بکت لگے گا میرے جینے کے طریقے پہنچنے میں ٹھیک میرے جینے جو طریقہ chimney لائف کا اس دکھا رہا کبھی میرے جیون میں ہے ہی نہیں کیمرے کے سامنے کچھ اور کیمرے کے پیچھے کچھ اور کبھی ہے ہی نہیں کبھی ایک بار ثابت کر دینا اور جن کو بھی آپ اچھے مانتے ہیں اور جو بھی مجھے جانتے ہیں ان سے ایک بار ثابت کروا دینا کہ میرے جیون میں کبھی دکھا باتا اور کسی کے ساتھ غلط کیا اور باقی میں جھوٹ بولتا ہوں کوئی بات نہیں میں تمہیں سپائی کیوں تھا سمجھ رہے ہیں میں وہ انشان ہوں کہ میرا بھائی بھی اگر غلط کرے گا تو اس کے خلاب کڑا ہوتا ہوں میرے پتاجی بھی اگر غلط کریں گے تو ان کے خلاب کڑا ہوں گا سمجھ رہے ہو میں اپنے پریوار کے اندر بغابت کرنے کا مادہ رکھتا ہوں میں اس میں بھی غلط سین نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہو بات کو اس لئے میں جھوٹ بولا ہوں اب کیا ہوں گا خیر تم سے میں میں کچھ کہنے کی استطیق میں آپ سے نہیں ہوں کیونکہ آپ بچے ہیں بھی چھوٹے ہیں بہت کچھ آپ کو گیاں نہیں ہیں آپ ہزاروں کلومیٹر دور ہم سے بیٹھیں آپ تینک بھی نہیں جانتے ہیں میں سامنے سے آج تک آپ نے میرے سے ملاقات نہیں کی ہوگی نہ میرے کو جانتے ہوں مجھے نہیں لگتا کہ جس اس گھٹنا میں جو بھی سامل ہیں ان میں سے بھی کسی سے آپ ملیوں گے مجھے نہیں لگتا تو آپ یہ کہنا چاہیں کہہ لیجئے بھگوان آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولا ہوں یا سچ بولا ہوں لیکن میں اس بات پر ڈسکسن کیوں کروں میں آپ کو سپائی کیوں دوں نہ تو آپ نیا ادھیس ہیں نہ آپ بھگوان کی عطالت ہیں نہ آپ بھگوان ہیں تو میں آپ کو سپائی کیوں دوں بھگیا سے آدمی اپنے گھر بھی نہیں واپس آ سکتا میں تو اپنے گھر میں ہوں بھئی میں تو اپنے گھر سے تمہیں پڑھا رہا ہوں میرے سے نہیں ہو رہی کسی کی نوکری بس بات کتم اب اس کو تو مانو گے نا تم بات ہی کتم آوے آن پر تو میں تو کسی کے پاس گئے نہیں نوکری مانگنے کہاں مانگنے میں اپنے گھر میں ہوں کہاں نہیں کتم گھر تو رہ سکتا ہوں نا ہاں بھئی کہ گھر بھی نہیں رہ سکتا بتاؤ گھر تو رہ سکتا ہوں نا بھئی کہاں نہیں کہتا ہوں اور گھر میں رکھ اگر میرا من ہے کہ بچوں کو میں پڑھا سکوں تو اس میں کیا برائی ہے نہیں ہے نا کوئی برائی اس میں کہاں نہیں کہتا ہوں اس مارکیٹ میں اتنے اتنے بڑے کروڑ پتی اور اپتی وائی صاحب سنستان ہے جو آپ کو لاکھوں کی سیلی بیتن دیتے ہیں بیتن دیتے ہیں آپ کو کھروڑا روپے کا اربو روپے کا ترنوبر ہے بھائی سب اس مارکیٹ میں جو آپ کو دیکھتے ہیں یہ کوچنگ سانسطان اربو روپے کا پچاس پچاس آزار ساٹھ ساٹھ آزار آن لائن کورس بیچ لیتے ہیں یہ جو آپ کو اجوکیشن سیکٹر میں آپ کو جتنا یہ بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں پچاس پچاس ساٹھ آزار اور دو تین چار آزار تک کی فیس ہوتی ہیں لوگوں کی تو اربو روپے کا ٹرن اوپر ہوتا ہے ان سے میں نوکری مانگنے جا سکتا اور آرام سے نوکری دیتے مجھے نوکری مانگنا چھوڑو بھائی صاحب یہ بولاتے ہیں بولاتے تھے ان کے دس دن نہیں کرتے تب تک ان کے مینجروں کے فون گھٹکنے لگتے ہیں فون بجنے لگتے ہیں میں تو نہیں گیا تو اس میں کیا برائی تھی پھر میں اگر گھر آ گیا تو گدھو ایک نمبر کا تارنگیت پرشت